بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اسی طرح اپنے رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کیونکہ آپ کے کومنٹس سے مجھے نیو نیو انفارمیشن ملتی ہے آپ کے کومنٹس سے مجھے وہ انفارمیشن ملتی ہے جس کا مجھے نہیں بتا ہوتا یا وہ نیوز مجھ تک نہیں پہنچی ہوتے اور آپ کے کومنٹس سے ہی میں نیکس ٹاپک جس کی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتی ہے وہ آپ کے کومنٹس سے ہی لیتا ہوں اس لیے اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کرتے رہا کریں تو یہ چلتے ہیں اپنی آج کی انفارمیشن کی طرف اچھا جی آج جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے بہت سے میسیج بغیر آتے ہیں آج بھی پھر ایک بھائییں جی انہوں نے پھر یہ میسیج کیا ہے اور انہوں نے کہا جی راولپنڈی میں اور جتنے بھی عرض کی جتنے بھی سٹی آتے ہیں گاؤں آتے ہیں قریب مین جیڈی روڈ جو مین گرینڈ روڈ ہے اس کے اوپر اوپر ان میں جو ہاؤسنگ سائٹیز ہیں جو لیگل ہیں ان کی پلیز انفارمیشن دے دیا کریں جو لیگل ہے یہی بتا دیا کریں کون سی لیگل ہے اور کون سی اللیگل ہے تو پھر میں نے آج میں راولپنڈی میں جو لیگل ہاؤسنگ سائٹی ہیں ان کی میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کیونکہ یہ لسٹ بہت لمبی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ میرے پاس 43 کے قریب قریب پیج ہیں تو ان میں لیگل ساری آ جاتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ لیگل ہاؤسنگ سائٹیز ہیں جو تقریباً پہلی پانچ یا چھے ان کی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جسٹ نام وہ کس جگہ پہ ہے لوکیشن یا نہیں اور ان کی کتنی جگہ اپرووڈ ہے کتنے کنال کی ان کے پاس ان نو سی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کو ان سائٹیز میں سے کسی ایک میں دلچسپی آپ رکھتے ہیں کسی ایک انفارمیشن آپ کو ساری کمپلیٹ چاہیے تو پھر وہ مجھے آپ کومنٹ میں بتا دیں یا پھر مجھے میسج کر دیں پھر وہ میں اس کی آپ کو ٹوٹلی انفارمیشن دے دیا کروں گا کہ اس میں کتنا ایریا ہے اور کتنے بلاک اس میں کون کونس ہے ان کی کیا نام ہے اس میں یہ ہو چکی ہے اس میں ایرڈیویلپ ہو چکی ہے یا ابھی ڈیویلپ ہو رہی ہے یا ڈیویلپ ہونے والی یا ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ساری انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ لیگل ہاؤسنگ سائٹی تقریباً پرس پانچ یا چھے کا نام شیئر کروں گا لوکیشن شیئر کرتا ہوں اور ان کے پاس این او سی کتنے کنال کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان میں سب سے پہلے آجاتا ہے جی نام ٹاپ سٹی کا ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سائٹی ہے جی بجنیال پنڈ یہ راول پنڈی میں آتی ہے اور اسلامباد کے زون ٹو کے بلکو قریب ہے ہے یہ راول پنڈی میں اس کے پاس این او سی ہے جی نو ہزار چھے سو اکاسی نو ہزار چھے سو اکاسی کنال کی ان کے پاس این او سی ہے یعنی اپرووڈ ہے آر ڈی اے سے اس کے بعد آ جاتا ہے جی دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے دی ائرپورٹ گرین گارڈن اس کے پاس یہ پہلے بھی کچھ تھوڑا سا ایریا جس پہ کام کر رہے تھے اس کی بھی این او سی ہے پھر ایکسٹینشن ایریا یعنی کہ کچھ تھوڑا سا اور انہوں نے ساتھ ہیڈ کیا اس سارے کو ملا کر سارے کی ان کے پاس این او سی ہے یہ بھی بجنیال پرنٹ ہے جو اسی میں ہیں اور اس میں جی پہلے اس کے پاس این او سی تھی جی دو ہزار ایک سو اٹالیس کنال دو ہزار ایک سو اٹالیس کنال کی این او سی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے این او سی لی ہے جی ایک ہزار نو سو چونتیس کنال کی ایک ہزار نو سو چونتیس کنال کی بعد میں لی ہے اور دو ہزار ایک سو اٹالیس کنال کی این او سی انہوں نے پہلے لی ہے یعنی یہ بھی اپروڈ ہاؤسنگ سائٹی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی گندھارا سٹی گندھارا سٹی آ جاتا ہے جی پنڈ نسرالہ کے قریب ہے اور یہ بھی اپروڈ ہاؤسنگ سائٹی ہے اس کے پاس نو سی ہے جی 393 کنال زمین جو اس کی نو سی ان کے پاس ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایلیٹ ریور ہاؤسنگ سائٹی ایلیٹ ریور ہاؤسنگ سائٹی سکیم 18 یعنی یہ بھی آپ کے اسلامباد کے زون 2 کے قریب آ جاتی ہے اور اپرووڈ یہ لیکن یہ راولپنڈی میں ہے اور اس کی جناب چار ہزار آٹھو آٹھ سو انتالیس چار ہزار آٹھ سو انتالیس کنال زمین کی اینو سی ان کے پاس ہے جو کہ اپرووڈ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی تاج ریزڈنشیا تاج ریزڈنشیا کے پاس پہلے بھی تھوڑی زمین تھی اس پہ بھی کام کر رہے تھے پھر ساتھ اور زمین نے حریدی اس کی بھی اینو سی ہے ان کے پاس یعنی تاج ریزڈنشیا اور تاج ریزڈنشیا ایکسٹینشن شیہ پور قریب ہے گاؤں ہے جی شیہ پور اس کے بالقریب ہے فائنل اینو سی ایشود ایک ہزار نو سو سات ایک ہزار نو سو سات کنال کی ان کے پاس اینو سی ہے تاج ریزڈنشیا کے پاس آگے چھتے نمبر پہ آ جاتی ہے جی کیپٹل سمارٹ سیٹی کیپٹل سمارٹ سیٹی چہان گاؤں ہیں اس کے قریب ہے جی جگہ کا نام ہے چہان اور ان کے پاس آ جاتی ہے جی سات ہزار پانچ سو پانچ کنال زمین ہے جس کی این او سی ان کے پاس ہے سات ہزار پانچ سو پانچ کنال یہ تھی جی کچھ چھ سائٹیز ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے انشاءاللہ اگر کسی کو ضرورت ہوئی ان چھے کی جو مزید انفارمیشن ہوتی ہے ان میں کون کون سے بلاک ہیں کتنا ڈویلپ ہو چکا ہے کتنا باقی ہے یہ کیا کیا دے رہے ہیں ان کا پیمٹ پلان کیا ہے وہ آپ مجھے بتا دیگی گا پھر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن یہ ایک ہی دن میں نہیں ہوگا سٹیپ بے سٹیپ ہوتا ہے ایک دن ایک کی انفارمیشن ہوتی ہے دوسرے دن دوسرے کی تیسرے دن تیسری کی تو یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ چھے سائٹیز انشاءاللہ کلیر ہو گئے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ نیکس جو لیگل ہاؤسنگ سائٹیز ہیں راول پنڈی میں ان کی انفارمیشن شیئر کروں گا یہ تھی جی آج کی کچھ تھوڑی سی انفارمیشن مجھے امید ہے یہ جو چھے جن کا میں نے آپ کے ساتھ آج انفارمیشن شیئر کیا آپ کے ساتھ ذکر کیا اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روز میں اززافہ کریں خوش رہے خوش رکھیں اللہ حافظ